کتنا بھائیانک ہو اگر آپ کے سامنے کسی کو مارنے کے لیے اس کے مہو کے اندر زندہ کوکروچ ڈال دیے جائیں یہ لڑکا اس لڑکی کو مارنے کے لیے پائپ کی مدد سے اس کے مہو کے اندر زندہ کوکروچ ڈال دیتا ہے اس کے بعد لڑکی کا مہو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ الٹی نہ کر دے وہیں پاس میں پڑا ایک دوسرا لڑکا یہ سب بھائیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ لڑکا بھی اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کرتا کیونکہ اگلا نمبر تو اسی لڑکے کا آنا تھا اب لڑکی درد کی وجہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگتی ہیں اور وہ نکا پوش لڑکا لڑکی کے پیٹ کو بھی چاکو سے فار دیتا ہے لڑکی بری طرح سے تڑپنے لگتی ہے کیونکہ اس کے سریر کا سارا خون جسم سے نکل کر باہر آ رہا تھا تب ہی وہ نکا پوش لڑکا لڑکی کا دل نکال کر شریر سے الگ کر دیتا ہے جس سے وہیں ترنت ہی لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اب یہ دہشت بھرا نظارہ دیکھ آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ اس لڑکی کے ساتھ غلط ہوا لیکن ایک بار آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے لاشن میں جا کر آپ کا سوچنا پوری طرح سے غلط ہو جائے گا تو چلیے پھر یہاں سے ہم چلتے ہیں بیس سال پیچھے ایک جنگل میں ہمیں کچھ بچے نظر آتے ہیں جن میں کیٹ نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو مائک نام کے لڑکے کے موں میں زندہ کوکروچ ڈال رہی ہوتی ہے مائک کافی ڈڑ جاتا ہے پھر کیٹ اس کے بالوں میں زہریلی مکڑی ڈال دیتی ہے جو مائک کے کانے میں گھس کر اسے کاٹنے لگتی ہے اب مائک کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ڈڑ کے مارے اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے اب اگلے دن مائک پھر سے کیٹ کے ساتھ ہی نظر آتا ہے جنگل میں انہی بچوں کے ساتھ جو ایک پرانے گھر کے پاس میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ گھر دکھنے میں کافی ڈڑاونا ہوتا ہے اب کیٹ مائک سے اس گھر میں جانے کے لیے کہتی ہے اور اسے لالچ دیتی ہے کہ اگر وہ اس گھر کے اندر چلا گیا تو واپس آنے کے بعد کیٹ اسے کس کرے گی اب یہ بات سن کر تو مائک کے موں میں جیسے لڈڈو فور جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے مان جاتا ہے اب مائک اس گھر کے اندر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گھر میں گھستا ہے تب ہی اچانک اندر سے کوئی اسے پکڑ کر کھیچنے لگتا ہے باہر کھڑے سبھی لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن مائک کی ہیلپ کرنے کی جگہ وہ سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب مائک کو پکڑ کر وہ آدمی جانوروں کے کمرے میں لیٹا دیتا ہے اور مائک کو بری طرح سے مارتا پیٹتا ہے ویسے اس آدمی کا نام جون ہوتا ہے جو ایک سائکو آدمی تھا پوری طرح سے اسے ٹورچر کرتا ہے کھانے کے لیے جان مائک کو کچھا ماس دیتا ہے اور جب مائک اس ماس کو نہیں کھا پاتا تو جان اس کے پیر میں فوق مار دیتا ہے جس وجہ سے مائک کے پیر سے خون نکلنے لگتا ہے اور مائک بری طرح سے بلک بلک کر رونے لگتا ہے کیونکہ مائک کی زندگی پوری طرح سے جہنم من چکی تھی جان کے پاس گولامی کرتے ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں اور مائک اب بیس سال کا ہو جاتا ہے ایک دن اچانک جان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے جس کے چلتے مائک کے پاس اچھا موقع ہوتا ہے اس جہنم سے بھاگ جانے کا مائک جلدی سے جان کو بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈال کر اسے مار دیتا ہے اور یہ مڈر مائک کے زندگی کا پہلا مڈر ہوتا ہے اب مائک جان کی خال سے اپنے لیے ایک ماسک تیار کرتا ہے جسے لگا کر وہ بہت ہی بھیانک دکھنے لگتا ہے اب مائک کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے ان لوگوں کو جان سے مارنے کا جنہوں نے اس کی پوری لائف خراب کر دی اور جن کی وجہ سے جان نے اسے قید کر کے رکھا تھا تو یہاں سے مائک ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جارج نام کا ایک لڑکا جو دو لڑکیوں کے ساتھ میں خیل رہا ہوتا ہے مائک اسے پکڑ کر بے ہوش کر دیتا ہے بعد میں جب جارج کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک بند کمرے میں قید پاتا ہے اور اس بند کمرے میں جارج کے ساتھ تین اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی یہ سب دیکھتے ہی جارج یہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کے چلتے اس کا ایک ناکھن بھی ٹوٹ جاتا ہے ایک لڑکا جارج کے پاس آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دیوار کو توڑ پانا پوری طرح سے impossible تھا مگر جارج یہاں سے بھاگنے کے لیے اتنا اتاولہ ہوتا ہے کہ وہ اس دیوار کو چھوڑ کر زمین کو کھوڑنا شروع کر دیتا ہے اب جارج تھوڑی سی زمین ہی کھوڑ پاتا ہے کہ تب ہی اچانک اس کے ہاتھ میں ایک انسانی کنکال کی کھوپڑی آ جاتی ہے جسے دیکھتے ہی جارج بری طرح سے ڈڑ جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکل پانا ناممکن ہے اب جارج شانتی سے کھڑے ہو کر چاروں طرف اپنی نظر گھوماتا ہے اور تب اسے دیوار پر ایک کیمرہ نظر آتا ہے کیمرے کو دیکھتے ہی جارج اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کیمرے میں دیکھتے ہوئے گالیاں دینے لگتا ہے اس کا یہ پاگلپن دیکھ اس کے ساتھ ہی ٹوم اور کیٹ بھی ڈڑ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے مائک کی مائک اپنے فیس کے اوپر ایک ماسک لگائی ہوتا ہے اور اندر آتے ہی وہ کیٹ کو آرڈر دیتا ہے فیلپ نام کے ایک لڑکے کو چاکو سے کاٹنے کا اور مائک کا آرڈر سنتے ہی کیٹ بلکل ویسا ہی کرتی ہے یعنی کہ وہ چاکو سے فیلپ کا گلہ کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اب اس کے بعد مائک جارج سے بھی یہی سب کرنے کو کہتا ہے لیکن جارج ایسا کرنے سے ساف منا کر دیتا ہے الٹا وہ مائک کے اوپر ہی اٹیک کر دیتا ہے لیکن مائک کافی طاقتور ہوتا ہے اس لیے وہ جارج کو ایک جھٹکے میں دور فینک دیتا ہے اس کے بعد مائک جارج کو ڈرانے کے لیے کیٹ کو پکڑ کر اس کے موہوں میں زندہ کوکروج ڈالنے لگتا ہے جس سے کیٹ بری طرح سے تڑپنے لگتی ہے اسی بیچ جارج کے ہاتھ میں ایک بلیڈ لگ جاتا ہے جس کی مدد سے جارج اپنے ہاتھوں کو کھول لیتا ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو وہ مائک کے اوپر حملہ کر کے اس کمرے سے بھاگ نکلتا ہے گیٹ پر آ کر جارج دیکھتا ہے کہ اس دروازے میں لوک لگا ہوتا ہے اس لیے جارج کسی طرح سے ایک چیمینی میں گھس کر وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے چیمینی کے اندر وہ تھوڑا ہی آگے بڑھ پاتا ہے کہ تب ہی اچانک وہ چیمینی ٹوٹ جاتی ہے جس سے جارج زمین پر آ کر گڑتا ہے اور ترند ہی بے ہو سو جاتا ہے پھر کچھ گھنٹوں بعد جارج کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو لوہے کی زنجیروں سے بندہ ہوا پاتا ہے پھر وہاں مائک آتا ہے اور اس بار مائک ٹوم کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ جارج کے شریر میں لوہے کی کیلیں ٹھوکے یہ سنتے ہی ٹوم اپنے ہاتھوں میں کیلیں اٹھاتا ہے اور جارج کے شریر میں ان کیلوں کو ٹھوکنے لگتا ہے اس بھیانک درد کے مارے جارج بری طرح سے چلانے لگتا ہے اور جب درد برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تو وہ کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد جارج کو فٹ سے ہوش آتا ہے اور ہوش میں آتے ہی وہ اپنے ان سبھی ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں ہمیں مارنا چاہتا ہے جارج کے سوال پر فلپ اسے مائک کی حد پر بنے ہوئے ایک ٹیٹو کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بعد جارج کو پورا معاملہ کیلئر ہو جاتا ہے کہ وہ کلر کوئی اور نہیں بلکہ مائک ہے اور مائک اب بدلہ لے رہا ہے 20 سال پہلے اس کے ساتھ ہوئے ٹورچر کا یہ سب جاننے کے بعد وہ سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور مائک سے معافی مانگنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب کچھ گھنٹوں کے بعد پھر سے مائک ان کے کمرے میں آتا ہے مگر اس بار وہ جو کرنے والا تھا وہ ہم سب کی سوچ کے بھی پرے ہے مائک کے ہاتھ میں ایک انجیکشن ہوتا ہے اور وہ جارج سے کیٹ کے کانوں میں مگڑی کے انڈے ڈالنے کو کہتا ہے جارج ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد مائک کیٹ کی باڈی میں الیکٹرک شوک دینے لگتا ہے اب یہ سب دیکھ جارج سے رہا نہیں جاتا اور وہ ترنت ہی مائک کی شرط مان لیتا ہے اسی بیچ ایک دم سے مائک فلپ کے پاس جاتا ہے اور اسے بڑی ہی بے رہمی سے مار دیتا ہے یہ سب کرنے کے بعد مائک وہاں سے اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور ایک ڈائیری میں لگے فلپ کے فوٹو پر کروش کا نشان لگا دیتا ہے اس کے بعد مائک بڑے آرام سے اپنے روم میں بیٹھ کر کیمرے میں ان تینوں کو تڑپتا ہوا دیکھنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد گصے میں آ کر پھر سے انہی کے روم میں چلا جاتا ہے اب جیسے ہی مائک اس روم میں انٹر ہوتا ہے ویسے ہی وہ تینوں مل کر مائک کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں مگر ان کے اس حملے سے مائک کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس بار وہ ٹوم کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں ماس کھانے والے کیڑے ڈال دیتا ہے جس سے ٹوم کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تب ہی کیٹ مائک کو پچھلی باتیں یاد دلانے لگتی ہے جس سے مائک در کے مارے وہاں سے چلا جاتا ہے اب ٹوم اپنی سیفٹی کے لیے مائک سے چاکو مانگتا ہے لیکن مائک اسے چاکو دینے سے منع کر دیتا ہے اور اسی چھینہ جھپٹی میں ٹوم کے موہ میں چاکو گھوش جاتا ہے جس سے وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سے ان کے پاس مائک آ جاتا ہے اور وہ گصے میں کیٹ کا سر پکڑ لیتا ہے تب ہی جارج مائک سے کہتا ہے تم برے انسان نہیں ہو اس دن ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری اس غلطی سے تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی تو ہمیں ایسی غلطی کبھی نہیں کرتے یہ سب سن کر مائک جارج سے کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اچانک موقع دیکھ کر کیٹ مائک کے ہاتھ پر زور سے کٹ لیتی ہے اور اسی کے ساتھ پیچھے سے جارج بھی مائک کے شریر میں چاکو مار دیتا ہے چاکو لگتے ہی مائک آگے کی طرف مورتا ہے جس سے دوسرا چاکو کیٹ کے پیٹ میں لگ جاتا ہے اور کیٹ وہیں پر گڑ جاتی ہے اب مائک اپنے ہاتھوں سے کیٹ کے پیٹ کو چیر دیتا ہے اور اس کے سریر سے اس کا دل باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد مائک جارج سے خود کو مار دینے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اب جینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا یہ پاگلپن دیکھ جارج کافی حیران ہوتا ہے اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جارج بھاگتے ہوئے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی اس لیے وہ تیج نہیں بھاگ پا رہا تھا جارج اس گھر سے تھوڑی دور ہی آ پایا تھا کہ تب ہی اچانک اس کے پیچھے سے مائک بھی وہاں پر آ پہنچتا ہے اب مائک پھر سے جارج سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا لیکن جارج یہ سب نہیں کر سکتا تھا وہ مائک کی جان نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے وہ مائک سے یہ سب کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے کھر جب جارج کسی بھی طریقے سے نہیں مانتا تو مائک اسے اکس آنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد تمہاری بیٹی کو پکڑ کر اسے بھی اسی طرح ٹورچر کروں گا اسی طرح تڑپا ہوں گا اور پھر بعد میں اسی طرح دردناک طریقے سے اسے بھی مار دوں گا یہ سب سنتے ہی جارج گسے میں بھڑک جاتا ہے اور اپنے آپے سے باہر آ کر اسی چاکو سے گود گود کر مائک کو مار ڈالتا ہے جس سے مائک کی کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے اور مائک کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے well اس مووی سے ہم سب کو ایک میسج ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا مزاق یا کوئی بھی ایسی چیز نہ کرو جس سے تمہاری ایک بات سے اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے کیونکہ ایسا کرنے سے اس انسان کے دل میں تمہارے لیے اس حد تک گصہ پنپ جاتا ہے جو سمیہ کے ساتھ اور بڑھتا رہتا ہے جس کے چلتے وہ کب تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں آپ کا انٹریسٹ ہے تو ہمارے چینل زینو ایکسپلینر کو سبسکرائب کر لینا